شروعات آج گرفتاری کی خبر سے کریں گے دراصل آمادی پارٹی راجہ سبا سانسد سنجیس سنگھ کو ایڈی نے گرفتار کیا ہے صبح سات بجے ایڈی کی ٹیم ان کے آواز پر پہنچی دس گھنٹے تک لگاتار شراب گھٹالے کے معاملے میں ان سے چرچا کی گئی باتچیت کی گئی سوال پوچھے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو آرس کیا گیا لگاتار چلی اس تفتیش میں کئی سارے سوالوں پر جواب لیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ سات آٹھ ادھکاری آبکاری نیتی کیس کے سلسلے میں ان سے چھانبین کر رہے تھے باتچیت کر رہے تھے پوستاج کر رہے تھے آبکاری نیتی کیس کی چارشیٹ میں سنجیس سنگھ کا نام بھی ہے اور اسی کیس میں منیش سسودیا پہلے سے ہی جیل میں ہے اور ای ڈی کے ریڈار پر بولی وڈ کے کئی کلاکار بھی آ چکے ہیں دوسرا یہ معاملہ ہے دراصل ایکٹر رنبیر کپور کو ای ڈی کا سمن جاری ہوا ہے چھے اکٹوبر کو ای ڈی کے پاس حاضر ہونے کا رنبیر کپور کو آدیش آیا ہے نوٹس آیا ہے یہ پورا معاملہ آن لائن بیٹنگ ایپ کے سمند میں آیا ہے دراصل سوال جواب اس معنی میں ہوں گے کہ آپ کا مہادیو بیٹنگ نام کی اس ایپ کے ساتھ کیا کچھ سانٹگاٹ ہے کیا کچھ سمجھوتا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو پرموٹ کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں گی رنبیر پر اس ایپ کو پرموٹ کرنے کا آروپ ہے اور ای ڈی کے ریڈار پر رنبیر سمیت کل بولی وڈ کے بارہ ایکٹرز بھی شامل ہیں جلد ہی ای ڈی سب کو سمن بھیج سکتی ہے آن لائن سٹے بازی سے جوڑی مہادیو بیٹنگ ایپ معاملے میں بولی وڈ سٹار رنبیر کپور کو نوٹس بھیجا گیا ہے جیسا ہم نے بتایا ہے کچھ ٹوبر کو پوچھتا ہے اس کے لئے ان کو بلایا ہے وہیں ریپورٹ کے مطابق ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی نیتہ کو بڑی رقم ملی تھی جو کی کرائم کا پیسہ تھا کالا پیسہ تھا اور اسی سمبند میں رنبیر کپور سے سوال جواب ہوگا اور سوالوں کے جواب رنبیر کپور کو دینے ہوں گے ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آخر مہادیو بیٹنگ ایپ کے ساتھ ان کا کیا سمجھوتا تھا کیا قرار تھا کس طرح کا فائننشل ٹرانزیکشن ہوا کس طرح کی لیندین ہوئی تو سب ہی سوالوں کے ای ڈی کے جواب رنبیر کپور کو دینے ہوں گے 6 اکٹوبر وہ تاریخ جب رنبیر کپور کو ای ڈی کے سامنے حاضر ہونا ہوگا ایک راہت بھری خبر آئی ہے اجولہ کے گیس کنیکشن جن وہ بھوکتاؤں کے پاس ہیں کہ ان سرکار نے راہت دیتے ہوئے ان کو تھوڑی سی اور راہت دی ہے اور اسی سلسلے میں اب ان کو یہ توفہ کین سرکار کے طرف سے دیا گیا ہے موڈی کیبنٹ نے اجولہ یوجنہ کے لا بھارتیوں کو یہ توفہ دیتے ہوئے رسوہی گیس سلنڈر پر ملنے والی سبسیڈی کو سو روپے اور بڑھا دیا یعنی بیتے دنوں دو سو روپے اترک سبسیڈی کے بجائے اب تین سو روپے کی لپی جی سلنڈر کا دام چھ سو روپے ہوگا پردھان منتری نریند موڈی کی ادھیشتہ میں ہوئی کیبنٹ کی بیٹھک میں سرکار نے پردھان منتری اجولہ یوجنہ کے لا بھارتیوں کے لیے سبسیڈی راشی کو بڑھانے کا اعلان کیا کینڈریہ منتری انوارک تھاکور نے کیبنٹ کی بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اس کا اعلان کیا اور اجولہ کے جو لا بھارتی ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ ہوگا آج سے جو گھوشنہ ہو رہی ہے اس میں اجولہ کے لا بھارتی جو بہنے ہیں ان کو دو سو روپے کی بجائے اب تین سو روپے کی سبسیڈی ملے گی دو سو سے بڑھا کر تین سو کر دیا گیا ہے کروڑوں بہنوں کو ایک بار پھر پردھان منتری نریندر موڈی جی کی اور سے ایک بڑی راحت مدد کے روپ میں ان کو آج کئے نرنے کیا گیا ہے پوروتر راجس سکھ میں بہت بڑی تباہی آئی ہے دراصل بادل پھٹنے کے کارن دیکھ وناش لیلہ یہاں پر دیکھنے کو ملی اور کل ملا کر تیتالیس لوگ جس میں تیس جوان بھی شامل ہیں وہ لا پتہ ہو گئے ہیں اچانک آئی تباہی سے کسی کو سمحلنے کا موقع نہیں ملا راحت اور بچاوکار ہے زوروں سے چل رہا ہے پوری ریپورٹ دیکھتے ہیں سکھ میں بادل سے نکلا ہے کالا شیطان اس کالے شیطان نے وہ تباہی مچائی کہ ترہی مام ترہی مام ہو گیا بادل پھٹنے سے پورے راجے میں تباہی مچ گئی ہے لینڈ سلائیڈ ہوا ہے سڑکے پل اور باند سب بہ گئے ہیں علاقے میں کئی پریٹکوں کے فسو ہونے کی آشنکہ ہے نوٹ سکھیں میں یونک جھیل کے اوپر بادل پھٹنے سے لاجین گھاٹی میں تیستہ ندی میں بارہا گئی ہے رات ایک بجے کے قریب آئی فلیش فلڈ میں سینہ کی تیز جوان بہ گئے ہیں ان کی تلاش میں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے سینہ کی کئی سنسطان فلیش فلڈ کی جھپیٹ میں آ گئے ہیں جس کے کارن یہ حادثہ ہوا آرمی کی کئی گانیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں ڈیفینس بی آر او گوہاتی نے اس گھٹنا کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے رکشا جنسن پر کدھیکاری کے مطابق اُتری سکم میں لیونک جھی کے اوپر اچانک بادل پھٹنے سے لاجین گھاٹی میں تیستہ ندی میں اچانک بارہا گئی گھاٹی میں کچھ سینی پرتشتھان پر بھاویت ہو گئے ہیں اور ویورن کی پوشٹی کرنے کے پریاز جاری ہیں سوطروں کے مطابق چونگ تھانگ بانت سے اچانک پانی چھوڑے جانے کے کارن نیچی کی اور پانی کا اصطر پندرہ سے بیس فیٹ تک بڑھ گیا ہے اسے سنگتام کے پاس بادانگ میں کھڑے سینہ کی واہن پر بھاویت ہو گئے ہیں جہاں 23 جوان لاپتہ ہیں وہیں سینہ کی قریب 41 گاڑیاں بھی کیچڑ میں ڈوب گئی ہیں سینہ کو بچاؤ کارے میں چنوٹی سے جوشنا پڑ رہا ہے کیونکہ چھتر میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کم ہے سککم سے آئی بار کی تصویریں بے حد ہی خوف بیتر کرنے والی ہیں دیکھئے کس رفتار سے پانی بہ رہا ہے پانی اور ملبے کی رفتار کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دکھتے آ رہی ہیں کئی جگہ لوگ پسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے دراصل یہ حالات اتنی تیزی سے بنے کہ کسی کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملا جو جہاں تھا بس وہیں پسا رہ گیا سرکار سینہ کے ساتھ مل کر بچاؤ کارے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن فیلحال حالات بے حدی خراب ہیں اور لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی لاکوں کا سمپر ٹوٹ گیا ہے فیلحال یہاں کتنا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں لگ پایا ہے لیکن مانا جا رہا ہے جیسے جیسے جلس تر کم ہوگا جان مال ہانی کی تصویریں سامنے آنے لگیں گی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اسرو کا مشن چندریان اپنی کامیابی کی عبارت لکھ چکا ہے اب اگلے مشن کی باری ہے جی ہاں مشن گگنیاں یہ مانو سمیت مشن کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کی ریہرسل بھی کی گئی ہے تاکہ کوئی غلطی کوئی چھوک نہ ہو اور سو پرسنٹ کامیابی ملے ایک ویڈیو جاری ہوا ہے اس پوری ریپورٹ کے ذریعے کہاں تک پہنچا مشن گگریان آئی دیکھتے ہیں 23 اگست کو بھارت کی چندریان نے چاند پر کامیابی کا جھنڈا گاڑا اس کے بعد بھی دو ستمبر کو ہندوستان کے مشن سورے کے لیے آدھتی نے اڑان بھری انترکش کی دنیا میں اسرو اپنی گہری چھاپ چھوڑ چکا ہے جس کے لیے پوری دنیا اسرو کا لوہا مان رہی ہے چاند پر پرچم لہرانے کے بعد میں اب ہندوستان اپنے گگنیاں مشن کی تیاری میں پوری طرح سے جھٹ چکا ہے حالانکہ ابھی گگنیاں کی لانچنگ کی تارک سامنے نہیں آئی ہے لیکن گگنیاں کو لے کر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اسرو کے ہیومن سپیس فلائٹ فشن یعنی کی گگنیاں کے لیے وائیو سینہ کی چار پائلٹوں کا چین ہوا ہے ان چاروں پائلٹوں کی ٹریننگ بھی چل رہی ہے جس کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں پائلٹ جم میں جا کر پسینہ باہا رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں ایکسسائز کرتے ہوئے جوان بھارتی وائیو سینہ کی ٹیسٹ پائلٹ ہے ویڈیو میں چینوک ہلیکاپٹر سے ریٹیڈ لانچ ویکل آر ایل وی ٹی ڈی کو آسمان سے گرائے گیا اس کے بعد میں پائلٹ ایکسسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈیو میں اسرو اور انڈین ائر فورس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے اس مشن میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایل وی ایم 3 راکٹ کو گگریان کرو موڈیول کو لے جانے لائک بنانا اسے پوری طرح سے ہیومن ریٹیڈ بنانا ایل وی ایم 3 کو ایچ ایل وی ایم 3 میں بدلنا ضروری ہے تاکہ دھرتی کے چاروں طرف چار سو کلومیٹر والی گولاکار اوربٹ میں کرو موڈیول کو پہنچایا جا سکے یہاں ایچ کا مطلب مانف سے ہے بعد میں راکٹ کا نام ایچ آر ایل وی ہوگا یعنی کی ہیومن ریٹیڈ لانچ وی کل اس راکٹ کو سرکشہ کے لحاظ سے ایسے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی چوک نہ ہو یعنی کسی بھی طرح کا خطرہ ہونے پر کرو موڈیول ہمارے ایسٹرو ناوٹس کو لے کر سرکشت واپس لے کر آ جائے راکٹ میں گڑ بڑی ہونے پر اس کے کسی بھی سٹیج سے دور لے جا کر ایسٹرو ناوٹس کو سرکشت رکھے اگر کوئی ایمرجنسی جیسے حالات آتے ہیں تو کرو موڈیول ایسٹرو ناوٹس کو لے کر سمدر میں گر جائے گا اس رو ابھی گگریان کی کرو موڈیول کے ہائی ایلٹیٹیوڈ ڈراب ٹیسٹ کروا رہا ہے جس میں کرو اس کیپ سسٹم راکٹ سے الگ ہو کر دو کلومیٹر دور جا کر گرے گا ابھی جی ایس ایل وی بوسٹر یعنی کی ایل فوٹی انجروں کی جاج پونی ہے کیونکہ کرو موڈیول راکٹ کے اوپر لگایا جائے گا یہ انجر کرو موڈیول کو دس کلومیٹر کی اچھائی سے سرکشت واپس لائے گا اس کی جاج ابھی خونہ باقی ہے اسیمبلنگ ایریا میں الگ کلین روم بھی بنوائے جا رہا ہے تاکہ کرو موڈیول پر نظر رکھی جا سکے گگنیاں کے لیے الگ سے کنٹرول فیسلیٹی بن رہی ہے جہاں پر سبھی گگن ناوٹس کرو موڈیول اور لانچ ویکل کی صحت پر نظر رکھی جائے گی کرو موڈیول کے لیے انوارمنٹرل کنٹرول سسٹم پہنچ چکا ہے اس کی جاج پڑتال ہو رہی ہے اس کے اندر تاپمان 25 سے 27 ڈگری سنٹری گریٹ بنائے رکھنا ضروری ہے اس کے اندر پانی کا جمعبنا نہ ہو یہاں ایسٹرونوٹ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ چھوڑے اس کا باہر نکلنا بھی ضروری ہے اندر اوکسیجن اور نائٹرو جن کا سنتولن ضروری ہے گگن ناوٹس کے سوٹ ایسے ہونے چاہیے کہ امرجنسی میں وہ اوکسیجن سپلائی کر سکے کرو موڈیول گگن یان کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں ایسٹرونوٹس بیٹ کر دھرتی کے چاروں طرف 400 کلومیٹر کی اچھائی والی نشلی ککشا میں چکر لگائیں گے کرو موڈیول ڈبل دیوار والا اتیا دھونی کیابین ہے جس میں کئی پرکار کی ڈیویگیشن سسٹم ہیلتھ سسٹم فوڈ ہیٹر فوڈ سٹوریج اور ٹوائلیک سب ہوں گے ٹو موڈیول کا اندر کا حصہ لائف سپورٹ سسٹم سے یکت ہوگا ساتھی انترکش کے ریڈییشن سے ایسٹرونوٹس کو بچائے گا انترکش یاتریوں کو دھرتی کی نچلی ککشا میں لے جانے سے پہلے گگن یان کی کرو موڈیول کے دو مانو رہت مشن پورے کیے جائیں گے تاکہ اس کے اندر کی سبھی تقنیقی پرنالیوں کی جاج کی جا سکے گگن یان کی کرو موڈیول کا ویاس گیارہ فیٹ اوچائے گیارہ دسملو سات فیٹ اور وزن 3735 کلوگرام ہے گگن یان کے لیے بھارتی وائیو سینہ کی چار پائلٹوں نے روس میں اپنی ٹویننگ پوری کر لی ہے انہیں موسکو کے نزدیک جیو جنی شہر میں پرکشکشن دیا گیا بیرو ریپورٹ نیو سیکی ایک چھوٹے سے بریک تھے آپ کا پچھلے دنوں جائپور میں ایک چھوٹے سے ویواد میں ایک یوک کی ہتیا ہو گئی اور اس کو سامپردائی کے رنگ دینے کی کوشش کی گئی اسی کے ویرود میں جائپور بچاؤ سنگھر سمیتی کے بیندر تلے سر سماج کی طرف سے بڑی چوپڑ پر دھرنا پردرشن کیا گیا اس پوری گھٹنا کا یا کہیں کہ اس کو سامپردائی کے رنگ دینے کا ویرود کیا گیا اس دھرنے میں بجرنگ دل وشہ ہندو پریشت سمیت انہیں ہندووادی سنگٹنوں کے لوگوں کے ساتھ ہی بڑی سنگھہ میں ویاپاری بھی شامل ہوئے اس دوران پرکوٹے کے بازار بھی بند رکھے گئے دھرنے میں راج سمندھ سانسد دیا کماری جائپور شہر سانسد رام چرن بوہرہ پور منتری عرون چترویدی مالوی نگر ودھائک کالی چرن سر راپ پور ودھائک کیلاش ورما کے ساتھ ہی راج سوہ سانسد گھنچہام تیواری بھی شامل ہوئے دھرنے میں بڑی سنگھہ مہلائیں بھی شامل ہوئیں سانسد دیا کماری نے کہا کانگریس سرکار موٹ بینک کے لئے تشٹک کی راجنیتی کر رہی ہے یہ دیکھیں تین تصویریں اس وقت آپ کے سکرین پر ہیں سرو سماج نے دھرنا دیا ویروض کیا جو سامپردائک رنگ دیا گیا اس پوری گھٹنا کو بڑی چوپڑ پر بڑی سنکھہ میں لوگ جھٹے جائپور بچاؤ سنگھرش سمیتی کا بینر تھا سرو سماج کے لوگ تھے اور چونکہ سنکھہ لوگوں کی بہت بڑی تھی اس کو لے کر بھاری پولیس بل بھی وہاں پر تین آت رہا بلکل بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جائپور اتنا شانتی پوروک ہمارا شہر ہے اور یہاں پر ایک تشتری کرن کی راجلیتی ہو رہی ہے کرس کے دوارا ایک ساموزائے وشیش کا تو بہت دھیان رکھتے ہیں چلو ان کا ووٹ بینک ہی خمچ رہے ہیں ان کو اور ان کے لئے امیجیٹلی گھوشنا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہی پر جب ہندو سماج کے لوگوں کی پیٹائی ہوتی ہیں دکانیں ہوتی جاتے ہیں ان کے لئے بھی آپ نے کیا کیا بھی تک کچھ گھوشنا کی ان کی پرنیکشن کے لئے آپ نے کچھ کیا اور اب آئیے فٹا فرنداز میں